موسیقی 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 باقی حکومت بھی آپ کو بتا رہی ہے حکومت بھی آپ کے تنبیہ کر رہی ہے بھئی آپ فالو کریں نہیں کریں گے تو ہمارا کچھ نہیں جا رہا آپ کو یہ نقصان ہوگا تو ایسا نہ کریں برائے مہربانی خود کو ابھی نقصان نہ وجہیں اور آپ کے وجہ سے کسی دوسرے کو نقصان پہن سکتے تو برائے مہربانی ایسا نہ کریں کیونکہ آپ یہی دیکھا جا رہے کہ جیسے ہی لوگ ڈاؤن پر کمی آئیے تو ہماری عوام جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ایکسائیٹڈ ہو گئی ہے تو کوشش کریں کہ بھئی آپ ان ایس او پیس کو پھر بھی فالو کریں بھئی یہ ختم نہیں ہوا یہ ایسا تو مجھے لگ رہے کہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو کوشش کریں کہ بھئی ان چیزوں جو دور رہیں اور بھئی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن میں پھر بھی ضروری ہے کہ جیسے ماحول چل رہا ہے بھئی آپ کو آگاہ کرنا میرا فرض ہے کیونکہ میں جا موجود ہوں یہاں تو بھئی ہمیں اپنے فرض کو نیوانا بھی ضروری ہوتا ہے بھئی آپ لوگوں سے ملاقات بھی میرا فرض ہے اور آپ لوگوں کو سمجھانا بھی فرض ہے ریڈیو سبقہ ساتھ کے پلیٹ فرم سے جو ایک آپ آواز سن رہے ہیں بھئی اسے کہتے ہیں شایان آدم یعنی میں اور آپ بھئی مجھے جو لوگ جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں جو مجھے نہیں جانتے ہیں جو مجھے پہلی بار سن رہے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ بھئی شو کو پورا سنیں یقین کریں بہت مزا آئے گا اگر آپ کھیل سے اگر تریسی بھی دلچسپی رکھتے تو بھئی آپ لوگوں کے لئے بڑی انفارمیٹیو چیزیں ہوں گے اور بڑے مزے مزے کی چیزیں آپ لوگوں کا آج میں بتانے والا ہوں ایسے کھانی کی چیزیں نہیں ہیں میں بتا رہا ہوں مزے سے مراد کہ آپ لوگوں کو سن کر جائے وہ انجائیمنٹ حاصل ہوگی یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لئے بھائی جو کرکٹ کے شائقین ہیں بھائی ان کے لئے بڑی خوش خبریاں جو ہیں وہ اس وقت منظر عام پر آ چکی ہیں اور بھائی آپ لوگوں کا انتظار کر رہی ہیں آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں بھائی جیسا کہ آپ سب کے علمے تھا کہ کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے کرکٹ تو بلکو ٹھپ ہو چکی تھی کرکٹ کے بھائی سارے گیمز جو ہیں وہ بھائی فیزیکلز گیمز جو تھے وہ سارے تھا کو چکے تھے بھائی سب گھر میں بندوں کو چکے تھے لیکن انگلیڈ کرکٹ بورڈ ای سی بھی نے ہاتھ اٹھا دیا بھائی ہم اور نہیں بیٹھ سکتے ہم کرکٹ کھیلیں گے اور انہیں دوسری ممالک کو بھی شریک بنایا جب پاکستان ویسٹ انڈیز نے بھی ہامی بری کہ بھائی ہم بھی کھیلیں گے تو ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے کہا کہ بھائی ہم ہماری سیریز ہونے جاری تھی اپریل میں میں لیکن ہم وہ نہیں کر سکے تو ہم اب جولائی میں کریں گے یہ سیریز سو آخر فائنلی ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ہامی بری پھر پاکستان کی کرکٹ بورڈ کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ویلز کرکٹ بورڈ کی اور اس کے بعد جو ہے وہ سینگ یہ ہے کہ پھر پاکستان کی ٹیم نے بھی ہامی بری کہ بھائی ہم بھی کھیلیں گے تو پھر بڑی زبادست سیچویشن چلتی رہی کہ پاکستان نے پھر 29 آناؤنس کیا پھر کچھ پلیئرز گئے پھر کچھ پلیئرز کے پوزیٹیو آگئے پھر کچھ پلیئرز کے نیگٹیو آگئے پھر کچھ پلیئرز کے اچانک پوزیٹیو آگئے تو یہ جو نیگٹیو پوزیٹیو کا سین جو ہوا ہے یہ میں بتاؤں گا آگے کہ کس طرح کی حرکتیں ہوتی چلی آئی ہیں تو پھر انگلینڈ نے لے بھائی یہ کہا کہ جب دس میں سے چھے کیسے ہو گئے تو پھر انگلینڈ نے کہا بھی ہم چھے کو بھی آنے نہیں دیں گے آپ جب ان کے دگتات دو نیگٹیو آئیں گے تو پھر ہم آنے کی اجازت دے دیں گے ورنہ آپ جو ہے وہ کم کر کے لائیں جب جن کے نیگٹیو آ رہے ہیں سب ان کو لے کر آ سکتے ہیں پھر یہ ہوگا کہ وہاں پہنچنے کے بعد بھی ان کے یعنی ٹیسٹ ہوں گے ہوئے ہیں اور سب کے الحمدللہ نیگٹیو آ گئے ہیں اور سارے کارنٹین میں چودہ دن گزاریں گے وہاں پر پریکٹس کرنے کی اجازت دی گئی ہے ہر پانچ دن میں ان کے ٹیسٹ ہوں گے اور تو پھر یہ ہے کہ جن کے نیگٹیو رہیں گے وہ تو کھیلتے رہیں گے لیکن جن کا پوزیٹیو آئے گا پھر ان کو کارنٹین میں واپس بھیج دیا جائے گا کہ وہ کورپ کریں یہ زیادہ چیزیں میں آگے بتاؤں گا لیکن آگے میں یہ بتا رہا ہوں کہ بھئی ویسنڈیز کی ٹیم پہ تشریف لے جا چکی ہے انہوں نے بھی پریکٹس آغاز کر دیا انگلینڈ بھی تیارے آٹھ جولائے سے ویسنڈیز اور انگلینڈ کے درمیان شریز کا آغاز ہوگا تین ٹیسٹ میچز کھلے جائیں گے آٹھ تاریخ سے بارہ تاریخ تک ایک سی ایک ٹیسٹ میچ ہوگا آم دوسرے ٹیسٹ میں سولہ تاریخ سے بیس اور تیسرے ٹیسٹ میں چوبیس سے ٹیسٹ ہوگا تو یہ تین ٹیسٹ میچز کھلیں گے اس کے باس پاکستان جو ہے پانچ تاریخ سے جو ہے وہ پانچ آگست سے کھلے گا انگلینڈ سے تین ٹیسٹ میچ اور تین ٹی 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 ایک سیپٹیمبر ڈی اینڈ ہوگا انگلینڈ اینڈ پاکستان کے درمیان شریز کا اخت اتام ہوگا لیکن ابھی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آئی سی سی نے کہا ہے کہ ٹھیک ہم اجازت تو دے رہے ہیں لیکن ہمارے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے آئی سی سی نے کہا ہے کہ کوئی بھی بولر بول پر تھوپ نہیں لگا سکتا اب آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا تو میں بتا دیتا ہوں خیر بہت سو کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ ارکیٹ کے حوالے سے بہت سی سی جو نہیں جانتے بہت سی لوگ تو میں بتاتا ہوں کہ تھوپ لگانے کی وجہ کیا ہوتی ہے بول گریپ نہیں کرتا صحیح ہے اور بول جب گریپ نہیں کرتا تو اسے گریپ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کیونکہ خلاڑیوں کے میں بہت سکتا ہے تو اسے پر پابندی لگا دیئے کہ بھائی بھائی ایک اور محل پر ہم کھلوا رہے ہیں تو ضرور یہ کہ یہ بھی آپ کریں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح بولنگ کرتے ہیں تھوپ لگانے کی اجازت ہے نہیں تو آئی سی 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 نے بھائی ایسی رولز ریگولیشنز کرے کریٹ کی ہیں کہ بھائی پہلے حرکت کرنے پر اس طرح کی آہ تو وانڈ کیا جائے گا کہ یہ خلاڑی جو ہیں وہ ابھی اس سے جو ہے وہ پہلی بار اس اس طرح کی گیم کھیل رہے ہیں تو ان کو اندازہ نہیں ہوگا ان کے ساتھ یہ غلطی ہو سکتی ہے دوسری بار میں فائنل وارننگ دی جائے گی تیسری بار میں ان کے ساتھ نکالا نہیں جائے گا اب حرکت یہ جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں نکالنے سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیونکہ نکالی اس لینے جائے گا کیونکہ عادی نہیں ہے خلاڑی جب عادی نہیں ہوتے تو نکال لے بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کوئی دوسرا بھی حرکت ہو سکتی ہے بھائی کسی سے بھی تو اب رول یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تین وارننگ کے تیسری وارننگ پر دو وارننگ ہوں گے تیسری بار یعنی تیسری بار اگر ایسا ہوا اس سے تو پانچ رن پینلٹی کے اوپوزٹ ٹیم کے خاتے میں لگ دیا جائیں گے بھائی تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں پانچ رن جب دوسری ٹیم کے ہاتھ میں چلے ہیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے کرکٹ میں تو بھائی کچھ بھی ممکن ہے نا اور کوئی چیز ناممکن بھی نہیں ہے وہاں پر تو خیر تو یہ ساری چیزیں ہیں تو اب دیکھنا ہے کہ رولز اینڈ ریگلیشن کے ساتھ آٹھ جولائی کو ویس انڈیز اور انگلینڈ کی یہ ٹیسٹ سیریز جو آغاز ہونے جاری ہے کوویڈ نائنٹین کے اندر بائیس سیکیور محول اور نیو روز اینڈ ریگلیشن آئی سی سی کے اور گیم کا آغاز ہونے جا رہا ہے آٹھ جولائی سے سب کی نظریں ہوں گی کیونکہ ہم جب ٹیوی کھولتے تو ہائی لائٹ ہائی لائٹ ہائی لائٹ ہائی لائٹ پس ہائی لائٹ لیکن نہیں بھائی انشاءاللہ اب جب کھولیں گے تو آف لائیب آپ لوگوں کو دیکھنے کو کیا بولتے ہیں بھائی مل جائے گا اچھا بھائی ہیدر علی 2020 پی ایس ال کے جو بڑے سٹار رہے ہیں یعنی پشاور ظلمی کی جانب سے کھلتے رہے شاید آم ہاں جی تو بہت سبزت پرفارمنس کی انہوں نے دو ازار انیس کے انڈر نائنٹین ورل کپ میں بہترین پرفارمنس کی انہوں نے تو پاکستان ٹیم نے یعنی کرکٹ بورڈ نے پیس لائکیا کہ مزباؤ لائک جو ہمارے کیے دھرے جو ہیں تو تلائیں کھلی بنگ جو ہمارے والدو لائکے ہائی ہائی نہیں خوالی ہے بیڈن کوچھ اور بیڈن کوچھ پیڈ خوالی اور ہیڈ کوچھ پیڈ ہائی نہیں اس سیریز میں باقی کا تو باقی ہائی تھی ہائی تھی سوال یعنی پیڈ معیو جائے تو ہی رکھا گیا در ایک ہائی جائی ہے باکی بیڈن کوچھ یونس خان صاحب کو منتقب کر لیا گیا باکی بیڈن کوچھ ساب بھی مشتاغ یمید صاحب صاحب یعنی است بھی کر دیا گیا ہے تو یہ ہے جو ہے وہ سچویشن ہے تو حیدر علی صاحب جن کو فرس ٹائم انٹرنیشنل کھلنے کے لیے کال کیا گیا کہ بھائی آپ اپنی قومی ٹیم کے ساتھ کھیل سکتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سہین ہے وہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے دوسرا یہ کہ حارس سوہیل کے ساتھ بھی جو ہے وہ کیا ہے شوہب ملک کے ساتھ جو ہے یہ سب ہے جو ہو رہا ہے یہ آپ کو ابھی چیزا ہم بتاتے ہیں آہستہ آہستہ ریلیکس ہو جائیں ابھی اتنی زلدی کی ہے تو حیدر علی کو فرس کال پہلی بار موقع مل رہا ہے بھئی اپنی ٹیم کے ساتھ جانے کا کیا وہ کھیل پائیں گے کیا وہ کھیل رہے ہیں کیا وہ انگلینڈ پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے آپ کو ساری چیزیں پتہ چلیں گی بشرت ہے کہ آپ کو شوہ پورا سننا ہے اس سے پہلے کہ ہم حیدر علی یا کسی اور کے بارے میں بات کریں پہلے آپ کو ساری چیزیں پہلے بائیر ہو گئے اب کیسے ہو گئے آمیر صاحب جو کہ پہلے ہی ٹیسٹ سے ہاتھ اٹھا چکے کہ میں نہیں کھل ہوں گا میری بچ کی بات نہیں ہے صحیح ہے میں اتنے ہارڈ ورک نہیں کر سکتا کچھ ہی طرح کا بیان دیا تھا آمیر صاحب نے تو جو ہے وہ آمیر صاحب ٹیسٹ میچ سے ہاتھ اٹھا چکے تھے جا گئے وہ چھوڑ کے ٹیسٹ میچ اب وہ چکے ہی ٹی ٹوہنٹی کیلئے کیکہ بندے سریز تھا فیلال ہے نہیں تو ٹی ٹوہنٹی رہ گیا تو یہ ٹی ٹوہنٹی کیلئے کھلنے والے تھے مگر اب ہوا یہ کہ بھائی ہن کے گھر میں اگسٹ کے فرسٹ ویک میں ایک ننے بچے کی جو ہے ولادت انہیں ہونا متوقع ہے تو اس لئے انہوں نے کرکٹ بورٹ سے بھائی کرلی ہے معذرت کہ بھائی اس بار تو میں ٹیم کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہارس سوہیل نے بھائی یہ کہا ہے کہ وہ کچھ پیسنل ذاتی کچھ مسئلے ہیں جس کے وجہ سے وہ ٹیم کے ساتھ شاید نہیں کر رہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ٹیم کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور وہ نہیں جائیں گے کیونکہ شاید ان کے مسائل جو ہے وہ اس طرح کے ہیں کہ ان کو جب وہ موو کرتے ہیں یعنی اپنی ٹیم کے ساتھ تو ان کی فیملی بھی موو کرتی ہے لیکن اس بار تو آپ جانتے کہ علاو ہے نہیں تو یہ معاملات ہیں تو اس لئے آری سوہل نے بھائی معذرت کر لیے کہ وہ بھی نہیں کھیل رہے ہیں شاید ملک صاحب نے بھائی کہا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپین کرنا چاہتے ہیں سو انہوں نے بھی معذرت کر لیے کہ بھائی میں بھی نہیں کھیل سکتا بھائی اب ہم بات کر لیے دکھے پاکستان ٹیم میں جو انتیس لوگوں کا اسکورڈ اناؤنس کیا تھا اس میں ہے کون کون مطلب پھے کون کون کیونکہ پاکستان ٹیم میں جانتے ہیں پاکستان ٹیم میں جانتے ہیں اپنے کے بعد میں کچھ چیزیں بتاؤں گا ایک ہم میں شو میں بتاؤں گا ایک شو میں بتاؤں گا کیونکہ مجھے ویس انڈیز اور انگلینڈ کے اس پر بھی نزر ڈالنی ہے آپ لوگوں کو ان کے انفارمیشن ضروری دینے ہیں اپنے آٹھ جیلائی سے انجام کیا آپ کو پانچ اگر سے کھیلے والا ہے پریکٹیس میچزیں سو کھیلیں گے کیونکہ بھائی آپ کو تو بتا ہے کہ بھائی سیکیور محول میں کھلایا جائے گا اس لئے دوسری ٹیم آپ کے لئے آرینج نہیں کی جا سکتی تو میں وہ ساری چیزیں بتاؤں گا لیکن پہلے آپ کو انتیس لوگوں کا جسکورٹ تھا وہ میں بتاتا ہوں بھائی اگر ہم آپنر کا ذکر کر لیے تو آپنر میں جو لے کر گئے ہیں چار آپنرز کھلا رہے ہیں یہ عابد علی، امام الحق، فقر زمان اور شان مسود تو لگ تو یہ رہا ہے کہ بھائی ٹیسٹ میچ میں جو کھلانے والے وہ عابد علی اور شان مسود جو کہ سری لنکہ اقلاب بھی آپننگ کرتے رہے ہیں تو امید یہی ہے کہ بھائی یہی دونوں جو ہے وہ کھیلیں گے باقی ٹیم میں ازر علی ہیں، بابر آزم ہیں، افتخار ہیں تو یہ پلیئرز ہیں، فرحال چار آپنرز جو ہیں یہ چار آپنرز کھیل رہے ہیں اور جہاں تک بات رہی میڈل آرڈر میں تو ازر علی جو کہ ٹیسٹ کے کیپٹن بھی ہیں آپ سب جانتے ہیں، بابر آزم جو کہ اس وقت وائز کیپٹن کی طور پر ٹیسٹ میچ کھیلیں گے اور ٹی ٹوئنٹی کے کیپٹن نے جن کو اس سال جو ہیں وہ ونڈے کا کیپٹن بھی آناؤنس کر دیا گیا ہے، پھر آ جاتے بھائی آپ کے اس وقت شفیق پواد عالم دوہزار بارہ کے بعد ان کو کہیں جا کے چانس ٹوٹا ٹوٹا مل رہا ہے وہ بھی لے کر جا رہے ہیں، کیا کرتے ہیں، باقی خدا ہی جانے لیکن ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، مجھے لگا بھاگ جائیں گے، ملک چھوڑ کر یہ کئی اور کھلنا پڑے گا حیدر علی، جن کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ان کو فرس کال ملی ہے انٹرنیشنل ٹیم کے لئے اس کے بعد ہوتے ہیں افتخار احمد جن کو پہلے بھی کلایا گیا تھا ٹی ٹوئنٹی کے بڑے سپیشلس پلیئر مانے جاتے ہیں اور پاکستان کی ٹیم کے لئے بڑے اچھے اچھے انہوں نے رنز بھی کی ہیں، لاسٹ جو آسٹریلیا سریز میں بہترین پرفارمنس کی تھی جہاں سب ناکام رہے تھے محمد حفیظ صاحب اور خوشدل شاہ، خوشدل شاہ کو بھی آپ جانتے ہیں جنہوں نے پی ایس ای میں بڑی اچھی پرفارمنس دی تھی اور کلپ کرکٹ میں بڑی اچھی پرفارمنس دیتے رہے ہیں، محمد حفیظ بھی ان کے ساتھ موجود ہے شوہ ملک کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ انہوں نے موجود تھے مگر انہوں نے کہا تھا میں نہیں کل سکتا اور ہاں ایک اور اہم خور پر مجھے لگتا ہے میس ہوگی کہ خیر ہے لیکن مجھے اچانک یہ بات یاد آئی ہے کہ بھئی آپ بھی میں سکارڈ چیک کر رہا تو مجھے اچانک یہ بات آئی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے خاص طور پر ہم لوگوں کے لیے جو کہ سرپراز احمد صاحب کے جو بڑے اچھے فین بھی ہیں بائی داوے اس میں میں بھی شامل ہوں تو سرپراز احمد کو جو ہے وہ سکارڈ میں شامل کیا کیا ہے بطور وگٹ کیپر دو وگٹ کیپر اب بالان ہے اس ق attributes الا کوسنف کی ضائفیoween اور کچھ اور خرم اختی پور پ victory جا لیے بجش معلل کی د آئی پاکسان کی دے رہی نزیر جو ، یہ اندر نائنٹینی رہی نظیر ہیں اسے 기�ا لیے انہیں لے انہیں خود 아니라19 رحم شامل hashbr فہے ہیں کہ شامل شامل محمد تارجاب کیا ہے اور هوسنف شامل صاحب غرار։ باؤ گزے جو لوگ کر رحم باہ محمد ر��آ ہون شامل ہوا شامل ہے جنہوں نے بھی لاسٹ سرپراس کی غیر یعنی سرپراس کو نکالنے کے بعد جو ان کو شامل کیا گیا ٹرین کے اندر سین یہ کہ بھائی مجھے نہیں لگتا کہ سرپراس کو کھلائیں گے یہ تھوڑی سی بیڈ لکھ ہو سکتی ہے سرپراس کو بیجا تو ہے لیکن لگ نہیں رہا کہ کھلائیں گے کیونکہ مضباو الحق نے جو سٹیڈمنٹ دیئے ان کے مطابق کہ بھائی رزوان کو پیر چانس جیسے سرپراس کو ملتا رہا ہے تو رزوان کو بھی پیر چانس دیں گے اور مکمبل طور پر پوری طرح کھلائیں گے ہمیں نے تو سٹیڈمنٹ سے تو یہی لگ رہا ہے بھائی سرپراس احمد مشکل ہے اور خاص طرح پر اس وقت تو جب روحل نظیر کو بھی بھیج دیا ہے مدب رزوان نہیں کھلے تو روحل نظیر کھلیں گے روحل نظیر نہیں بچے تو پھر کہیں جا گے سرپراس بھائی کی چانس بنیں گے تو یہ تھوڑی سی بیڈ نیوز ہے ان کے فینس کے لیے میری لیے بھی لیکن خیر مجھے تو پاکستانی ٹیم سے محببت ہے بٹ ایک ہوتی انسان کی اپنی چوئیز ہوتی ہے تو سرپراس احمد جو ہے وہ بائی دعوی میری بھی کچھ فیوریٹ پیرز مستے ایک ہیں خاص طور پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں ہیں اور جو ہے وہ سرپراس احمد رزوان اور روحل نظیر تین بگیٹ کیپرز کو سینڈ گیا گیا روحل نظیر کو تو خیر بعد میں شامل کیا گیا ہے ورنہ 29 اسکارڈ میں ان کا نام نہیں تھا ان کو ریزر پلیئر میں جو ہے رکھا گیا تھا تو جہاں تک بات رہی ہے پاس بولرز کی تو پاس بولرز میں جو نام شامل کیے گئے تھے ان میں پہیم اشرف جن کے لگتا ہے ستارے پھر جو ہے چمک اٹھے ہیں اور پھر حارس رہوب جن سے بڑی امیدیں لگائے رکھی ہیں ہم نے بھی اور دنیایوی گرکٹ کے جو شائکین ہیں پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں انہوں کی بھی بڑی امیدیں ہیں حارس رہوب سے عمران خان سینئر کیونکہ فاس بولریں جانتے ہوں گے آپ لوگ بھی کھیلتے رہے یہ ٹیس میچ محمد عباس محمد حسنین نسیم شاہ اور شاہین شاہ آفریدی سحیل خان عثمان خان شنواری اور وہاب ریاض جو کہ ٹیس میچ سے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ٹیک ہے میں کھیل سکتا ہوں ٹیس میچ آپ اگر چاہے تو آپ مجھے شامل کر لیں اور جہاں تک بہتری سپینر کی دوئی سپینر میں اماد وسیم کاشف بھٹی جو کہ آگستان کے ڈومیسٹک کرکٹ کے بڑے اچھے بولر سا بیٹھ رہے ہیں بڑے سینئر ہیں اور تجربے کار بولر ہیں کافی وقت کے بعد انہیں موقع ملا ہے یاسس شاہ اور شاداف خان کو شامل کیا گیا ہے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آہ کیا نا میں ان کا ریزر پلیئرز جو ہیں وہ بلال آسف امران برٹ موسیٰ خان محمد نواز ایک پلیئر ایسا ہے جو کہ انگلینڈ سے ہی پاکستان ٹیم کو جوائنڈ کرے گا مگر کھیلنے کے لیے نہیں صرف پریکٹس میچز کے لیے وہ ہیں زفر گوھر اور میں سمجھتا ہوں جہاں تک میرا اور کچھ بڑے ایسے لوگ ہیں جن کا خیال ہے میں تو بھئی عام سا بندہ ہوں لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ کاشیب بٹی کی جگہ زفر گوھر کو بھی شامل کر لیا جاتا تو زفر گوھر مچ بیٹر دین کاشیب بٹی ٹھیک ہے فیصلہ ان کا تھا لیکن یہ ٹھیک ہے کہ بھئی لیکن کاشیب بٹی کو اگر آپ کمپیزن کریں زفر گوھر کے مقابلے میں تو زفر گوھر بہترین اس بھی نہ رہے یہاں تک ہالڈ راؤنڈ ہے بہترین بیٹسمنٹ بھی ہیں تو یہ ہے کہ بھئی عمر اکمل جہاں ہاں ہاں کامران اکمل جہاں بھئی ان کا بھی جہاں وہ سبر کا پیمانہ ٹوٹ چکا ہے انہوں نے بھی کافی برس کے کہے کہ بھئی آپ لوگ نے ڈومیسٹک کے سطح فیصلہ کرنا نہیں ہے اگر پی ایسل سے فیصلے کرنا ہے تو بھئی انہوں نے بھی کچھ خطرناک سٹیٹمنٹ دی ہے وہ اس کے حوالے سے میں پھر بعد میں گفتگو کروں بھلال تو یہ بتانے کہ بھئی یہ پلیئرز ایسے ہیں بھاگی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طرح کی سیچویشن چلی ہے بھائی سیریز کس طرح ہو کہ میں بتا دیتا ہوں پانچ اگرس سے پانچ سے نو جو ہے وہ فرس ٹیسے تیرہ سے اٹھارہ سیکنڈ ٹیسے پچیس ٹھرڈ ٹیسے اٹھائیس ٹیس اور فرس سیپٹمبر کو ٹی ٹوئنٹی اور سیریز کا اختتام ہو جائے گا انگلینڈ وی ایس پاکسا ہم نظر سانی کر لیتے ہیں ویسنڈیز کے سکارٹ میں جہاں پر جیسن ہولڈر جو کہ کپتان کے پرائے سر انجام دیں گے اس بار ویسنڈیز کی ٹیم کے اس میں جرمین بلیک ووڈ بھی ٹیم کا حصہ ہیں اگر غلط نام لے رہا ہوں تو مات کیجئے گا مجھے ایسی ان کے نام بڑے خطرنا خطرناک ہوتے ہیں کوشش کروں تھی لے سبی باقی ان میں کریک براثویٹ شام شمارہ برکس اوکے شمارہ بروکس جو ہیں وہ ان خلاڑیوں میں بے شامل ہیں باقی خلاڑیوں میں شین جان کیمبل راستان چیز شین کونڈ روچ اور ڈوشن رویچ باقی شین ڈویچ جو ہیں وہ وگیٹ کیپر کے فرائد سر انجام دیں گے باقی پلیئرز میں شینن گیبریل شائی ہوپ کیمار ہولڈر الزاری جوزف ریمن ریپر یہ ایک بہترین آر راؤنڈر ہے ریمن ریپر باقی پلیئرز میں سے ہیں کیمار روچ اور 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 بس یہ جو ہیں وہ ویس انڈیز کے جو سکارڈ پلیئرز ہیں یہ وہ پلیئرز ہیں جو کہ فرس ٹیس کے لیے اناؤنس کیے گئے ہیں ویسے یہ سکارڈ کمپلیٹ ہوگا کیونکہ ویس انڈیز بھئی اپنے ملک میں ہے نہیں اس لیے یہ یقین ہے ان کا کمپلیٹ سکارڈ ہے آل رائٹ یہ تو تھی ویس انڈیز ٹیم کی جو ہے وہ ویس انڈیز ٹیم کے سکارڈ نیمز تھے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس وقت اب ذرا بات کرلے تھے انگلینڈ انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ جو مندب سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو روٹ صاحب جو ہیں ان کے بچے کی پیدائش کا مسئلہ ہے تو سین یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ٹیم کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو ایزی بھی نے فورت جولائے کو یہ انانونس کیا کہ بین سٹوکس جو کہ وائس کیپٹن کے فرائز سر انجام دے ہیں بہترین آل راؤنڈر جو کہ انگلینڈ کی ہسٹری میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کوئی دوسرے ہاتھی سے آل راؤنڈر ایسے ہیں جو کہ بہترین بیڈنگ نہ بیڈنگ نہ سرف بیڈنگ بکہ بولنگ میں بھی دو دھاری تلوار کے کام سر انجام دے رہے ہیں تو بین سٹوکس جو کہ ایک کیپٹن بنا دیئے گئے ہیں انگلینڈ ٹیم کے 84 تیسٹ کیپٹن بین سٹوک اور جہاں تک بات رہی جو روٹ کی تو فرسٹ ٹیسٹ اور امید یہ ہے کہ اسے فرسٹ ٹیسٹ تک ہی بات رہے شاید سیکنڈ ٹیسٹ میں بھی جو روٹ میسنگ ہو سکتے ہیں اور بھئی انگلینڈ ٹیم جس طرح اتر رہی ہے یہاں پر کیپٹن 84 انگلینڈ ٹیسٹ کیپٹن بین سٹوکس اور باقی ٹیم میمبرز میں شامل ہیں جیمز انڈرسن جوپرا آرچر جیمز انڈرسن بھئی جنہیں جیمی انڈرسن بھی کہا جاتا ہے جوپرا آرچر، ڈام بیس، سٹوارڈ بارڈ جو کہ مانے جانے سینئر پاس بولر جیمز انڈرسن کے پارٹنر بھی ہیں تو یہ موجود ہوں گے روری برنز جن کو ایلیسٹر کوک کی جگہ اپننگ کی فرائض سر انجام دی گئے انہوں نے اپنی جگہ پکی کر لی لیکن انگلینڈ ایک سال کے اندر 18 ٹیسٹ میں 6 اپنرز کے اب تک جوڑی استعمال کی ہیں جن میں سے صرف روری برنز جو ہیں وہ اپنی جگہ برقرار رکھ سکے ہیں مطلب یہ سابد اور ایک ایلیسٹر کوک کے جانے کے بعد کتنا پرک انگلینڈ کو پڑ رہا ہے اس کے بعد آتے ہیں جوز بٹلر جن کو بطور وکیٹ کیپر بیٹسمن یہ کہہ سکتا ہے کہ لو آرڈر کی طرف نیچے کھلایا جائے گا ہیٹنگ کے لیے تو جانی بیرسٹو کو جو ہے ان کی جگہ جوز بٹلر کو کھلایا جا رہا ہے جانی بیرسٹو کو ریسٹ دے دیا گیا ہے باقی پلیئرز میں سے اگر ہم نظر ڈالیں تو جوز بٹلر جو کے بطور وکیٹ کیپر بیٹسمن کھیلیں گے ٹوم سیبلی ہیں کرس ووکس ہیں ماک وڈ ہیں جوڈینلی ہیں اور 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 زیک کرولی اور آلی پاپ یہ جو ہیں یہ پلیئرز انگلینڈ اناؤنس کی ہیں انگلینڈ دو سینئر پلیئرز جانی جانی بیرسٹو اور موین علی جن کے بعد گو کے یہ سپیشلسٹ موین علی جو ہیں وہ ونڈے اور ٹی ٹوینٹی کے لیے رہے ہیں جانی بیرسٹو بھی ونڈے ٹی ٹوینٹی کے لیے رہے ہیں لیکن انٹی پرپورمس جس میں سے اس میں اچھی اور موین علی کو تو ویسے بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا مگر انڈ موقع پر یہ ٹیم اناؤنس کی گئی ہے تو یہ تیرہ پلیئر جو کے فرس ٹیسٹ کے لیے انگلینڈ نے اناؤنس کیا ہے اگینس ویس انڈیز جو کے کھلا جائے گا ایڈ جولائی ٹوینٹی ٹوینٹی تو جناب یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو مزا آیا ہوگا آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا اچھی چیزیں آپ لوگوں کو سننے کو ملی ہوں گی جو لوگ خاصتہ پر وہ لوگ جو کرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں جن کرکٹ کا شوق ہے جو کرکٹ کی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں تو انہیں تو یقین بہت مزایا ہوگا اور جو نہیں کرتے خیر انہیں بھی آیا ہوگا تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں جب تک کے لیے مجھے شایان عالم کو دیجئے اجازت رکھے گا اپنا خیال اور دوسروں کا بھی خیال رکھے گا بھئی آپ نے ایس او پیس کو کرنا ہے فالو بلکل بھی آپ نے کوئی وائلیشن نہیں کرنی ہے بلکل اپنا خیال رکھنا ہے اور دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے بھئی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی خدا پیس اللہ نگبان